اگر کسی غلطی کی وجہ سے آپ یا آپ کے client نے dispute فائل کر دیا ہے اور آپ کو ابھی نہیں پتا کہ dispute کو کس طرح resolve کرنا ہے یا یہ آپ کے account کو کس طرح effect کرتا ہے تو یہ video details سے دیکھیں اور اس video میں ہم details each and everything discuss کرتے ہیں dispute دو طرح سے file کیا جاتا ہے ایک طرح یہ ہے کہ آپ نے کام کر دیا ہے اور آپ کو جو milestone assign کیا ہوگا اس کے لئے آپ نے payment کی option جو ہے آپ نے اس کو submit کر دیا اور client نے آپ کو payment release نہیں کی بلکہ اس کو dispute میں لے کے گیا کہ میں اس freelancer کے کام سے satisfied نہیں ہوں یا میں اس کو release نہیں کرنا چاہتا تو وہ upwork کے dispute center میں بات چلی جاتی ہے یا پھر اس طرح ہوتا ہے کہ آپ کام کر رہے ہیں اور client نے آپ کے جو اسکریو میں amount ہوتی ہے وہ withdraw کرنے کے لئے dispute aid کر دیا کہ میں اس freelancer کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتا اور مجھے اپنے پیسے واپس کر دیا جائے تب بھی یہ بات upwork کے dispute center میں جاتی ہے پھر upwork آپ کی بھی سنتا ہے آپ کے client کی بھی سنتا ہے پہلے تو آپ کے صلاح کراتا ہے کہ جو حق پہ ہو اس کو پیسے دیے جائے یا جو اس کے لئے amount ہے اس کو release کر دیے جائے لیکن اگر آپ دونوں کا پیر بھی فیصلہ نہیں ہوتا پھر ایک third party ہوتی ہے upwork بھی اس میں کچھ پیسے aid کرتا ہے آپ کو بھی charge کرتا ہے آپ کے client کو بھی charge کرتا ہے اور اس جو policies ہوتی ہے upwork کی اس کے against آپ کو جتنے بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں وہ provide کرنی پڑتی ہے اور اس کے against پھر جو third party ہوتی ہے جو وہ decide کرتی ہے کہ آپ حق پر ہے یا آپ کا client حق پر ہے تو اس کے بحاف پھر فیصلہ دیا جاتا ہے اور اس جو party بھی حق پر ہوتی ہے اس کو پیسے یا اس کا جو amount ہوتا ہے وہ release کر دیا جاتا ہے لیکن میں آپ کو یہ guide کرتا چلوں کہ آپ 110% یہ ہمیشہ سے رکھے کہ آپ کبھی بھی dispute میں نہ جائے dispute آپ کی وجہ سے ہو یا آپ کے client کی وجہ سے ہو آپ کے profile پہ یہ effect پرتا ہے کیونکہ اگر آپ amount refund کر رہے ہیں یا آپ کا dispute آپ کے حق میں نہیں آتا ہے تو یہ آپ کے account کو بہت بری طرح سے effect کرتا ہے ابھی recentی میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا کہ میرے client نے میرے ساتھ dispute کر دیا اور اپور کے dispute center میں وہ بات کر لے جائے گی میں خود بھی shop ہو گیا کہ یہ کیا ہو گیا کیونکہ client کافی زیادہ satisfied تھا اور even اس نے job complete بھی کر دی وہ مجھے 5 star rating بھی دی اور اس کے بعد بھی payment release نہیں کر دی out of 30 اس نے 1 cent release کر دیا اور 29.9$ کی اس نے میرے ساتھ dispute کر دی میں نے client کو reach out کیا اور میں نے ساری چیزیں بتا دی کہ اس طرح ہے تو وہ کہہ رہے تھی کہ میں نے تو آپ کو 200 دے دیئے ہیں جب میں اس کو کہہ رہا تھا کہ آپ نے مجھے 180 دیئے ہیں آپ نے جو 30$ کا ابھی جو project دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا وہ آپ نے اپور کے اسکریوں میں پیسے دی ہوئے اور وہ مجھے نہیں ملے ہیں پیسے وہ اپور کے پاس ہی ہے تو وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی میں آپ کو یہ screen shot بھی دکھا دیتا ہوں ابھی تھوڑی ہی دیر پہر میرے client کے ساتھ بات کر رہی تھی یہاں پہ آس دے سکتے ہیں یہ screen shot ہے یہ ہمارے zoom meeting کی تھی تو میں یہ ساری چیزیں client کو سمجھا رہا تھا کہ یہ دیکھیں 30$ آپ کا budget تھا اسکریوں میں 29.9$ ہے آپ نے صرف one cent مجھے دیا یہ remaining ہے اور total payment مجھے اتنی ملی ہے اور جو آپ نے previous دی ہے وہ مجھے مل گئے لیکن یہ والے مجھے نہیں ملے client مطلب یہ چاہ رہا تھا کہ مجھے جو 200$ کا bill ہوا ہے وہ آپ کو ہی ملا ہے تو آپ مجھے کہاں جی جو 30$ ہے وہ release کر دے میں نے client سے کہا کہ نہیں اس طرح نہیں ہے یہ والے جو پیسے ہیں مجھے نہیں ملے یہ اسکریوں میں ہے اپور کے پاس ہے یہ میں نے ابھی request کیا تو کہاں جی آپ اس کو release کر دے ان کو یہ ساری چیزیں نہیں تھی پتا میں نے ان کو سمجھائی ہے each and everything اس کے بعد انہوں نے کہی جا کے وہ ساری چیزیں پڑھ کے release کر دی یہاں سے میں آپ کو ساری چیزیں messages میں بھی دکھا دیتا ہوں یہاں پہ انہوں نے dispute کیا تھا اس dispute کو میں نے accept کیا اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں emails بھی one by one جو جتنی بھی ساری تھی وہ ہم نے بات چیت کر لی میں نے ان کے جو dispute center میں گیا وہ accept کیا اور انہوں نے اس کے بعد client کے پاس بھی جو dispute ہوتا ہے وہ بیج دیا اور client نے جیسے ہی اس چیز کو accept کیا میرے پاس وہ جو dollars تھی یہاں پہ میں آپ کو دکھا سکتا ہوں یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ dispute center ہے یہاں پہ وہ case کی ID بھی آپ کو show ہو رہی ہے یہاں سے each and everything بھی یہاں پہ آپ کے پاس show ہو رہا ہے اور اگر یہ email میری چل گئی یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہ ساری چیزیں بھی میرے پاس آ گئی اور یہ 29 dollars جو ہے میرے پاس یہاں سے میں terms and settings میں آپ کو دکھا دیتا ہوں وہ ساری چیزیں بھی ہو گئی ہے feedback بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بھی client کو 5 star دیے client نے بھی 5 star دیے each and everything میرے پاس آ رہی ہے دیکھیں یہ 29 dollars ابھی pending میں ہے اور 30 dollars کی میری total earning اس میں آ گئی ہے تو میں بھی آپ کو اس طرح کو کوئی issue face کرنا پڑے تو آپ اس کو اس طرح resolve کر سکتے ہیں کہ پہلے اپنے client کے ساتھ بات کریں اگر وہ مانتے ہیں ٹھیک نہیں تو پھر آپ اپر dispute center کے بعد جائے اور اپنے اس چیز کو resolve کریں اور جتنا آپ بچ سکتے ہیں تو kindly آپ dispute میں کبھی بھی نہ پڑے اپرق سے related یا freelancing سے related کس طرح کبھی کوئی question ہو تو comment section میں لازمی پوچھئے ملتے ہیں اور ویڈیو میں اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھے گا اللہ حافظ